کہ ہماری بھانجی کا بھائی جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے یعنی اعلانیاں وہ اسلام سے باہر نکل گیا دوسرا مذہب اس نے اختیار کر لیا تو جیسے کہ حکم شرعہ تھا بھانجی کو کہا گیا کہ آپ بھائی سے میل جول ترک کریں تو وہ بظاہر کہتی ہے میں نے میل جول ترک کر دیا ابھی جو سائلہ کوئیسن کر رہی ہیں کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کی بھانجی نے یعنی میری بھانجی نے اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا ہے کہ نہیں کیا تو ہمارا اس لڑکی سے تعلق رکھنا کیسا ہے دیکھیں بالکل آپ تعلق رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو اس کے باقاعدہ میل ملاب کے ثبوت نہ ملیں کیونکہ حکم شرعہ یہی ہے کہ جب کوئی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دی جائے اسے واپس لانے کی حد تل امکان کوشش کی جائے لیکن اگر وہ نہیں آتا وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر اس سے قطع تعلق کرنا فرض ہو جاتا ہے اس کا سوشل بائیک آرڈ کرنا ضروری ہے اس سے میل جل رکھنا اس سے باتیں کرنا اسے خوشی غمی میں بلانا یا اس کی خوشی غمی میں شرکت کرنا سب کا سب ناجائز ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ارتداد کے باوجود اگر آپ میل جل رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو کم تر سمجھا حقیر سمجھا دوسرے مذہب کی طرف چلا گیا آپ نے پروانہ کی اور پھر یہ چیز سرائیت کرے گی آپ کی نسلوں کے اندر وہ کسی کا مامو ہوگا کسی کا چچا ہوگا کسی کا پھپا ہوگا دوسرے بچے دیکھ دیکھ کر یہ اگلی نسلیں جو آپ کی ہیں وہ اس کو دیکھ کر اسلام کو سمجھیں کہ مامو لیے چھوڑ بھی دیں تو مردد ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑھتا چچا نے بھی تو کیا تھا مامو نے بھی تو کیا تھا اور اس طریقے سے اسلام سے باہر لوگ نکلیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے لہٰذا بیک آرڈ کا حکم تو تھا لیکن آپ کی جب بھانجی زبان سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے بائیک آرڈ کر دیا میں نہیں ملتی ہوں تو ہمیں حسنظن قائم رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کے خلاف ثبوت نہ ملے لہٰذا اس بھانجی سے میل جول رکھنے میں حرج نہیں ہے اور اگر کوئی رشتہ دار اس سے میل جول ترک نہ کرے تو اس کو بھی سوشل بائیک آرڈ کرنا لازم ہو جاتا ہے اس کو بھی قطع تعلق کرے کہ ٹھیک ہے تو مجھ سے کے ساتھ رہو پھر ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں لیکن اب اگر کوئی شخص یہ براعت کا اظہار کر رہا ہے کہ بھی ہم اس سے بیزار ہیں ہم نے اس کا بائیک آرڈ کر دیا تو خواہ کی بدگوانے پھر اس سے نہ کریں اس کے ساتھ میل جول رکھنے میں حرج نہیں ہے ہاں اگر کہیں ثابت ہو جائے کہ یہاں میں جھوڑ بول رہے ہیں اور باقیدہ کہیں شادے بیہم میں بھی مل رہے ہیں اور تقریبات میں مل رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا بائیک آرڈ کرنا لازم ہو جاتا ہے